ایک پروفیسر کا واقعہ میں نے پڑھا تھا اب تو سوشل میڈیا پر بھی وہ بہت زیادہ شیئر ہو رہا ہے میں نے بہت پہلے یہ واقعہ میری نگاہ سے گزرا تھا کہ وہ ضعیف پروفیسر جس کی پوری زندگی پورے خلوص کے ساتھ پڑھاتے ہوئے درس و تدریس کرتے ہوئے اور بچوں کو مستقبل کی راہ دکھاتے ہوئے گزری وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے زندگی گزار رہا ہے کہ اس سے ملنے کے لیے اس کا ایک شاگرد آتا ہے وہ بھی اب پروفیسر ہو چکا ہے وہ بھی اب ایک یونیورسٹری کے اندر ہے اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے استاد سے ملنے کے لیے ان کی دعائیں لینے کے لیے وہ آیا ہے اور آنے کے بعد ملاقات ہوئی اپنے آپ کو پہچنوایا میں آپ کا شاگرد ہوں کہا ہاں میں تمہیں پہچان گیا تم میرے شاگرد ہو تم میری کلاس میں ہوا کرتے تھے کہا کہ آپ کی ایک بات نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا کہا وہ کونسی بات ہے کہا کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے رسوہ ہونے سے بچایا تھا میں ایک بہت برا انسان تھا بری راہ کے اوپر چل رہا تھا اور اگر اسی راہ کے اوپر چلتا رہتا میں برباد ہو جاتا لیکن وہ آپ تھے جس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہا ہوا یہ تھا کہ میں نے اپنے ساتھی کی گھڑی چورا لی تھی اور اس گھڑی کو چھپا لیا میں چاہتا تھا کہ اسے لے کے گھر چلا جاؤں لیکن میرے ساتھی کو پتا چل گیا کہ اس کی گھڑی غائب ہو گئی ہے اسے نہیں معلوم تک اس نے چورائی ہے اس نے آپ سے شکایت کی اور آپ نے کہا کہ اس شخص کی اس بچے کی اس شاگرد کی میرے گھڑی گم ہو گئی ہے لہذا اس کو تلاش کرنا ہے آپ نے دروازے کو اندر سے بند کیا کلاس روم کو اور اس کے بعد سب سے کہا کہ دیوار کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جاؤں اور پھر آپ نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہا سب نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا میں تیسرے یا چوتھے نمبر پہ کھڑا ہوا تھا اور مجھے یقین تھا کہ آج ساری کلاس کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں گا میں ظلیل ہو جاؤں گا اس لیے کہ میرے پاس سے گھڑی برامد ہوگی کہ آپ تلاش کرتے ہوئے آئے اور میری امید کے مطابق جو خدشہ مجھے تھا اس کے مطابق گھڑی میرے پاس سے برامد ہو گئی لیکن آپ نے اس کے باوجود بھی تلاشی کو جاری رکھا تمام بچوں کی آنکھیں بند تھیں سب دیوار کی طرف مو کیے ہوئے کھڑے تھے کسی کو خبر نہیں تھا ہر ایک کی تلاشی ہوئی اور بعد میں آپ نے اعلان کیا کہ گھڑی مل گئی ہے بچوں نے جاننا چاہا کہ کس کے باس تھی مگر آپ نے کبھی نہیں بتایا کہ اس ایک بات نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور اس کے بعد میں نے تیہ کر لیا کہ میں برائی کا راستہ چھوڑ کر آپ کے جیسا بنوں گا آپ کے نقش قدم پہ چلوں گا ایک بہت اچھا استاد بنوں گا کہ جو دوسروں کی زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھ داؤ کہا کہ اس کے بعد میں نے محنت کی اور آج میں اس درجہ کے اوپر پہنچ گیا اور مجھے تعجب ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ بچوں کو نہیں بتایا کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا بلکہ کبھی مجھ پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں مجھ سے بھی کبھی یہ اکیلے میں بھی کبھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا یہ سن کر اس بوڑھے پروفیسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ اے میرے فرزند اے نیک نوجوان حقیقت یہ ہے کہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ وہ تم ہو جس نے گھڑی چورائی تھی اس لیے کہ سب کی آنکھیں بند کروانے کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لیا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے بھی پتا چلے کہ گناہگار کون ہے یہ ہے وہ جذبہ یہ ہے وہ خوبی یہ ہے وہ صفت جو اللہ رب العزت ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے اور جو ہماری زندگی کو شعوری زندگی بنا کر بہت سی الجنوں اور پریشانیوں سے بچا سکتی ہے دوسروں کے اے پہ پردہ ڈالیں اور مغفرت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں جس دن ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے اس دن ہمارے لئے بھی رحمت و مغفرت کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا بہت سیکھ جائیں گے